بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس جمعے کو روٹین بنا لیا گیا یہ عید کا دن ہے انہا ذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین اس کو اللہ حضور جلال نے مومنوں کے لیے عید کا دن بنایا کبھی کسی کی فلائٹ ہو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دو منٹ لیٹ ہو سے فلائٹ مر جائے لیکن معمول یہ ہے جب تک آدھا جمعہ گزرنی جائے گا ہماری تشریف آوری نہیں ہوگی قومیں جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں وگرنا اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیں گے وہ غافل ہو جائیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ منافقوں کرویا ہے جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے نیکیاں لکھنے والے فرشتے ریجسٹر بند کر کے توت الملائکت الصحو یستمعون الذکر وہ ریجسٹر بند کر کے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سنتے ہیں اس بیچارے سے پوچھیں جو مسکین لیٹ آتا ہے کہ تمہاری نیکیاں لکھتا کون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جو لوگ جمعہ کے بعد یعنی خطیب خطبہ شروع کر چکا وہ آتا ہے پھر لوگوں کی گردنے پھلانگتا وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ تو زور پڑھنے آیا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ میری زندگی کے تیس سے چالی سے بچاس سے ساٹھ سال ہو گئے اور میرے اندر اللہ کے حکامات کی پبندی نہیں آئی کس وجہ سے لیٹ ہوئے اولاد کی وجہ سے کس وجہ سے لیٹ ہوئے مال کی وجہ سے یوم اللہ ینفع مالون ولا بنون نہ مال نے نفع دینا نہ اولاد نے نفع دینا یہ تو دنیا کی زندگانی اور رونکے ہیں جس پہ انسان اگر اس طرح اپنے آپ کو لے جائے تو دین سے غافل ہو جاتا کبھی کوئے عید کے دن بھی پیشے رہا ہے کبھی کوئے خوشی سے بھی پیشے رہا ہے سوائے وہ جس میں بدبختی شائع ہوتی ہے وہ لوگ عید کے دن بھی سوئے رہتے ہیں ان کو اس کی بھی پروانی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ان کے دلوں پر محول لگا دیتے ہیں اس لیے معمول بنانا چاہئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی شائع ہے کہ آج جمعہ کس نے پڑھانا ہے مجھے غرض ہونی شائع ہے یہ میری زندگی کا فرض ہے میں نے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جانا ہے